نمسکار راجے سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دی پگڑو بھال ستھانیہ لوگوں کے ویروت کے بیچ کیری لیم نے ہانگ کانگ کی نئی مکھ پرشاہسک کے طور پر کاربار سمحال لیا ہے وہ یہ پت سمحالنے والی پہلی مہینہ ہیں ایک جلائی کو آئے اجت ان کے شپت گرہن کارکرم نے چینی راشترپتی شیر جن پنگ نے بھی شرکت کی اس موقع پر دونوں نتاؤں نے چین کی سمپربھتا کو چنوٹی دینے والوں کو سخت چیتاب نہیں دی ہے شیر جن پنگ نے کہا کہ ہانگ کانگ کے لوگوں کو جتنی آزادی اب حاصل ہے اتنی کبھی نہیں رہی کیری لیم نے بھی لوگتنطر سمرتکوں سے سائیم برتنے کو کہا ہے اس کے باوجود لوگتنطر سمرتکوں کے حوصلے پست ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں کیری لیم کے شپت لینے کے دوران اور اس کے بعد کئی جگہ پر پردشن ہوئے پردشن کاری ہانگ کانگ میں پونھ لوگتنطر کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں وشیش میں آج ہم بتائیں گے کیا ہے ہانگ کانگ کا راجنیتک ویواد ہم دکھائیں گے کیوں لوگ کر رہے ہیں چین کا ویرود ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ ہانگ کانگ میں لوگتنطر سمرتک آندولن کا اتحاس کیا ہے اور ہانگ کانگ میں دراصل کس طرح کی سرکار چلتی ہے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تو ویرود پردشنوں کے بیچ کیری لیم نے ہانگ کانگ کی نئی نیتہ کے طور پر شپت لی لی ہے اس موقع پر انہوں نے چینی سم پر بھتا کا ویرود کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی بات کہی کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے چینی راشترپتی شیزن پنگ نے بھی ہانگ کانگ میں لوگتنطر کے سمرتکوں کا حمایت کرنے والوں کو سخت چیتاب لی دی ہے چین سمرتک نوکر شاہ کیری لیم کو ہانگ کانگ کی پہلی مہیلہ مکھے پرشاسک کے طور پر چنا کیا ہے ایک جولائی کو انہوں نے اسثانی بھاشا کے بجائے منڈارین میں شپت لی اس سے ہی ان کا چین کی طرف جھکاؤ سمجھا جا سکتا ہے پرشاسک کے طور پر اپنے پہلے بھاشن میں کیری لیم نے چین کی سمپرمتہ، سرکشہ اور وکاس کاریوں کو باتھت کرنے والوں کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی چیتاب لی دی اس سے پہلے اپنے وجہی سمبودھن میں لیم نے ساماجک ویبیت کا سمدھان کرنے اور سماج کو ایک جھوٹ کرنے کا سنکل چتایا ہانگ کام میں سوطنطر چناؤ کی مانگ کے لیے ہوئے امبریلا موومنٹ کی وفلتہ کے بعد پرشاسک پد کے لیے یہ پہلا چناؤ تھا لوگتنطر سمرتھکوں نے ان چناؤوں کو ڈھکوصلہ قرار دیتے ہوئے نکار دیا ہے ویدروہی لیجسلیٹر نیتھن لاؤ نے اسے چین سرکار کا چناؤ بتایا ہے ادھر چینی راشتفتی شی جنپنگ نے کیری لیم کے شبت گرہن اور برٹش فرشاسکوں سے ہانگ کانگ کی چین کو وافسی کے 20 سال پورے ہونے پر آئیجیت کاریکرم میں حصہ لیا اس موقع پر چینی راشتفتی نے کہا کہ چین کی سمپروبتہ کو چناؤتی کسی بھی حالت میں سکار نہیں کی جائے گی ادھر چین پنگ ہاربر فرنٹ سمارو اس طل پر کاریکرم کو سمبودیت کر رہے تھے ادھر لوگتانتر سمارتھک اس چناو کے خلاف پردرشن کر رہے تھے اس کے ٹھیک سامنے چین سمارتھکوں نے جیت کی خوشی میں جمگر جشن منایا اور جھنڈے لہرائے لوگتانتر سمارتھک اور چین سمارتھکوں کے بیچ کئی جگہ جھڑب بھی ہوئی کاریکرم اسطل پر تینات بھاری پولیس بل اور پردرشن کاریوں کے بیچ بھی کئی بار تنہ تنی ہوئی ماملہ یہی نہیں تھما اگلے دن بھی ہزارو لوگتانتر سمارتھکوں نے ہانگ کان کی سڑکوں پر پردرشن کیا میں ہماری پردرشن کی کوشترا ہماری اگلے ملک لہدیس کاریوں کے لئے جزارو لوگتانتر سمارتنے ہوگی ہمارشتر ہیں ہمارشتر ہیں ہمارشتر ہیں ہمارشتر ہیں لیم نے اتنیب ورط پرمک جان سانگ چون باہ اور سیوانی ورط نیادیش وو وووکنگ کو پراجد کیا ہے ایک ہزار ایک سو چورانوے سدس سے چناؤ سمیتی میں لیم کو سات سو ستتر ووٹ حاصل ہوئے جبکہ جان سانگ چون کو تین سو پینسٹ اور وو ووکنگ کو محض اکیس ووٹ ملے اس سمیتی میں زیادہ تر سدس سے بیجنگ سمرتک ہیں غور طلب ہے کہ ہانگ کانگ میں پرشاستک کو چناؤ جنتا نہیں کرتی یہ ذمہ داری چناؤ سمیتی کی ہے جس میں چین سمرتک نرواجکوں کی بھرمار ہے ہانگ کانگ میں پچھلے سال ہوئے چناؤ میں لوگتندر سمرتک کارے کرتاؤں کو سمیتی میں تین سو پچیس سیٹیں حاصل ہوئی تھی حالانکہ یہ سمیتی میں لوگتندر سمرتکوں کی اب تک کی سف سے بڑی سنکھیا ہے لیکن پسند کا پرشاستک چننے کے لیے یہ نا کافی ہے بہرحال ہانگ کانگ کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ لوگتندر سمرتک خاموش بیٹھیں گے ایسے میں نئے پرشاستک کے سامنے سوچ پرشاستن دینے کے علاوہ تمام چناؤتیاں ہیں لوگتندر سمرتک کئی سال سے اپنا نیتا چننے کا ادھیکار مانگ رہے ہیں 2014 میں چین نے کہا تھا کہ وہ مکھے کارے کارے ادھیاکش کے سیدھے چناؤ کی اجازت دے گا لیکن اس کے ساتھ اس نے پہلے سے ادھیکرت امیدواروں کی سوچی میں سے ہی چناؤ کی شرط لگائی تھی جیہا کا مرتضی راجے سبھا ٹی وی چین کے دکشن پور میں بسا ہانگ کانگ ایشیا کا پرمکھ ویعاپاری کے اندر ہے ایک زمانے میں یہ بریٹش اپنیویش تھا ایک جولائی 1997 میں چینی نینترن میں واپس آنے سے یہاں راجنیتک استرطہ کا ماحول رہا ہے ستھانیہ لوگ چین سے آزادی اور سوطنتر چناؤ کی مانگ اٹھاتے رہے ہیں ہانگ کانگ دکشن شین ساغر علاقے میں کانٹن پرل ندی کے مہانے پر بسا ہے اس میں ہانگ کانگ سمیت 230 سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے دویب شامل ہیں ہانگ کانگ کی چین کے ساتھ قریب 30 کلومیٹر لمبی ستھلی سیما ہے ہانگ کانگ کا شیطرفل 1071 کلومیٹر ہے جبکہ موجودہ آبادی قریب 71 لاکھ ہے چین نے 1898 میں ہانگ کانگ کو 99 برسوں کے پٹے پر بریٹن کو سونپ دیا تھا لمبی باتشیت کے بعد ایک جولائی 1997 میں یہ چینی نینترل میں واپس آ گیا لیکن اس کے بعد شروع ہوا رات نیتک استرطہ کا دور شروعات سے ہی یہاں کے لوگ ہانگ کانگ کی چین میں واپسی کے خلاف تھے یو ونٹی بکا پا قانجین سی شکن بانفا جیجو ونٹی خنان کرفو لا ونٹی جیجو لا ایگو لیانجز دا سجین یا جو چینجن لا ہانگ کانگ اب ونٹی ٹو سسٹم نیتی کے تحت وشیش پرشاست شیتر ہے اس کا شاسن پرمک مکھے ادھیشاسی ہوتا ہے جس کا پرتفش چناؤں نہیں ہوتا حالانکہ چین نے ہانگ کانگ کو اپنی مول سامیوادی شاسن موستہ سے الگ رکھا ہے لیکن لوگ اتنے بھر سے سنتوش نہیں ہیں ہانگ کانگ میں موجودہ ویروت پردشنوں کی یہ ایک بڑی وجہ ہے یہاں کے چھاتر یوہ اور تمام ساماجک سنگٹھن لمبے عرصے سے پونڈ لوگ تنتر کی مانگ کر رہے ہیں ستھانی جنتہ ہانگ کانگ میں ایک وقتی ایک ووٹ امیدواروں کے کھلے نامانکن اور سوہ تنتر چناؤں کی مانگ کر رہی ہے ستمبر دوہزار چونڈنگ کمیٹی آف ناشنل پیپلز کانگریس یعنی نپی سی ایس 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 ای نے چناؤ سدھاروں پر ایک پرستار دیا اس کے تحت دوہزار سترہ کے بات کے سبھی چناؤو میں ہانگ کانگ کی جنتہ مکہ ادشاشی کا سیدھا چناؤ کر سکے گی لیکن اس کے ساتھ ہی شرط لگا دی کہ ہر کسی کو اپنی دعویداری پیش کرنے کا ادھکار نہیں ہے اس کے لیے ایک بارہ سو سدھسیر نامانگکن سمیتھی کا پرابدھان کیا گیا جو دو یا تین امیدواروں کا نام بہومت سے پرستاف کرتی ہے جنتہ کو انہی دو یا تین امیدواروں میں سے کسی ایک کو چننے کا ادھکار ہے لیکن لوگتنت سمرتکوں کو یہ پرستاف منظور نہیں ہے لوگتنتر سمرتکوں کا کہنا ہے کہ سمیتھی کے ذریعے چین کو اپنی پسند کے امیدواروں کا دکار ملتا ہے لوگتنتر سمرتک چاہتے ہیں کہ امیدواروں کے چین میں چین کا دخل نہیں ہونا چاہیے دوہزار چودہ میں سنیتر راشت کی یومن رائٹس کمیٹی بھی چین سے ہانگ کانگ میں سوطنتر چناؤں کی مانگ کر چکی ہے ہانگ کانگ میں پونڈ سمرتن کی مانگ کو لے کر دنیا بھر میں پردرشن ہوئے ہیں لیکن چین کھلے نامانکن اور پونڈ لوگتنتر کی مانگ ماننے کو تیار نہیں ہے زیگم مرتضی راجی سبھا ٹی وی ہانگ کانگ میں لوگتنتر سمرتن پردرشن کاریوں کا آروب ہے کہ چین ایک دیش دو سسٹم کے وعدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور لگاتار اپنا دخل ہانگ کانگ میں بڑھاتا جا رہا ہے اس کے باوجود ہانگ کانگ میں چین کا نویش لگاتار بڑھتا جا رہا ہے چین ہر حال میں ہانگ کانگ میں ایک ستھر اور اپنے اشارے پر چلنے والی سرکار چاہتا ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے جو چین کے لیے ہانگ کانگ اتنا مہتوپون ہے اور یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا چین کی ہانگ کانگ کو زیادہ ضرورت ہے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے چین کے خلاف ہانگ کانگ میں ہو رہا یہ پردرشن نیا نہیں ہے چین کئی سالوں سے ایسے پردرشن کا جواب دیتا رہا ہے لیکن بیٹے کچھ سالوں میں تیز ہوئے آندولن نے بھی ہانگ کانگ میں چین کے دخل کو کمزور نہیں کیا اس کی کئی وجہیں ہیں جانکار مانتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں چین کی روچی کی کئی آرثک راجنیتک اور سانسکرتک معینے ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائزن رہا ہے چین اور باقی دیشوں کے بیچ میں ویسٹن کنٹریز کے بیچ میں تو سارا بیپار ادھر سے جاتا تھا اور ہانگ کانگ کو بھی بہت اس میں فائدہ تھا لیکن اور خاص کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو پیچنگ کے جو ڈاؤن ڈاؤن سینٹر ہے جیسے وانگ فو چین کے جو ایریا ہے اس میں جتنے بھی جو شاپنگ مالز بنے ہیں وہ ہانگ کانگ کے جو بڑے بیپاری انہوں نے بنائے تو اس سمیں اس کی اہمیت بہت تھی کیونکہ چین تھوڑا تھڑا اوبر رہا تھا اس کی جو جو پوری جو نیشنل سٹین تھی وہ بہت کم تھی اس کا جو جو اوبرال جی ڈی پی تھا وہ بہت کم تھا دراصل چین کی آرث سہت کے لیے ہانگ کانگ بہت اہم مانا جاتا ہے ہانگ کانگ کو چین باقی دنیا سے بیاپار کے لیے پل کے دور پر دیکھتا ہے پشمی دنیا کے جو دیش چین میں سیدھے نیویش سے پرہیز کرتے ہیں وہ ہانگ کانگ میں نیویش کو سرکشت مانتے رہے ہیں نبھے کے دشک کے آخری دور میں جب چین کی ارث نوستہ آج کے مقابلے بہت کمزور تھی اس وقت چین نے ہانگ کانگ کے ذریعے اپنی جی ڈی پی کو مضبوط کیا اور آج چین آرث موڑجے پر بہت شکتیشالی دیش بن کر اوہر چکا ہے جانکار مانتے ہیں کہ چین نے ہانگ کانگ پر اس طرح آرث گت لیدھیوں کو بڑھا دیا کہ آج ہانگ کانگ کو چین کی زیادہ ضرورت آن پڑی ہے آج چین کے پاس تو تین ٹریلین ڈالر کے آس پر تو فورن ایک چینج ریزرور ہیں اور جو اس کی نیشنل کامپریہنسیل سٹین ہے جی ڈی پی ہے اس کا 11 ٹریلین ڈالر کے آس پر تو اس کو ہانگ کانگ کی ضرورت نہیں ہانگ کانگ اس کے سامنے اب کچھ ہے نہیں تو ہانگ کانگ نے جو ایک بھومی کا ادا کی ہے مین لینڈ چائنہ کو اٹھانے کی وہ ختم ہو گئی ہے وہ 92 تشیف میں ختم ہو گئی لیکن اب پاسہ الٹا ہو گیا تو اب وہ چین کا رخ دیکھتے ہیں کہ چین یہاں پر آئے یہاں پر انویسٹ کرے یہاں پر ٹریبل کرے اور وہاں کے ٹریزم کو بڑھائیں اور بہت ساری جو آرثک سمبھاونہ ہیں ان کو پورا کریے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی وہاں پر یہ بھی ڈر ہے کہ جیادہ دخل اندازی سے ان کی جو انڈیپیڈنس ہے جو ان کی جو سوائدتہ ہے جو بیسیک لوگ نے پردان کچھ شرطوں کے ساتھ ہی سہی لیکن چین نے ایک لمبی جتو جہد کے بعد اسے واپس پایا اس کے لاوہ ہانگ کونگ نے بیتے سالوں جس طرح کی ترقی کی ہے اس کے ذریعے چین اپنے سے الگ ہوئے ٹائیوان جیسے دیشوں کو بھی یہ نظیر دینا چاہتا ہے کہ اس کے جو اس طرح کا بہت سارا ویوستہ جو ہوا جس چین کے جو بہت سارے territory کو ہٹا لیے گئے یا کوئی territory جو ہٹ گیا جیسے 1949 بغیرہ میں جو اپنا ان کا civil war ہوا جس تائیوان الگ ہو گیا وہ چاہتی ہے کہ دھیرے دھیرے یہ سبھی دیش جو ہیں وہ مین لینڈ سے ملا دیا جائے ہونگ کونگ ایک وقت میں مکاو اور تائیوان میں بسے چینی ناگرکو کے لیے بھی چین سے جڑے رہنے اور وہاں نویش کرنے کا ذریعہ بنا ہونگ کونگ بھلے ہی آج چین کے لیے آرث روپ سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہو لیکن اس کی بھوگولک موجود کی چین کے لیے رننیت طور پر کافی اہم ہے خاص کر دکشن چین ساگر میں چین کی مہت وکانکشہ اس کے لیے ہونگ کونگ کو بہت ضروری بنا دیتی ہے نا وکرم سنگھ کے ساتھ پیورو ریپورٹ راج سمہ ٹیوی 1984 میں انگلینڈ اور چین کے بیچ کچھ شرطوں کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا سمجھوتے کے تحت چین نے ہونگ کونگ کو وشیش سوائت تک شیطر گھوشت کیا اور وہاں ایک دیش دو ویوستہ پرنالی لگو کی لیکن آئیے جانتے ہیں کہ ایک دو ویوستہ پرنالی دراصل ہے کیا اور اس کے مائن کیا ہے چین میں سامیوادی سرکار ہے سی وشیش سوائت شیطر کا درجہ دیا کیا 1997 میں ہونگ کونگ چین گھن راجے کی ادھین ایک وشیش پرشاستر شیطر بنا جسے کافی حد تک چین نے یہ انتراشتر کمیونیٹی کو اور خاص کر بیٹن کو انہوں نے یہ پرومیس کیا تھا کہ ہم اس کو کافی آزادی دیں گے یہاں پر کافی انڈیپینڈنس رہے گا اور یہاں پر ایکنومک پورا جو ورکنگ ہے وہ فری رہے گا دو وہاں پر چینی کانون بھی لاغو رہیں گے اس ویوستہ میں رکشا اور ویدیشی ماملوں پر چین کا ادھیکار ہے ہانگ کانگ پر چائنیز ملٹری کا کنٹرول ہے اس کے علاوہ ہانگ کانگ کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی بھی رکشا سمجھوتا نہیں کر سکتا ویدیش نیتی پر بھی ہانگ کانگ بیرن روک یعنی بنجر زمین کے نام سے وکھیات ہانگ کانگ آج دنیا کے وکھیت شہروں کی کتار میں کھڑا ہے گگن چنمبی امارتیں اتیاد ہونے کی آتیات ویوستہ بھشتہ چار سے مکت پرشاسن اور تیز آرثک وکاس ہانگ کانگ کو دنیا کے دیشوں میں ایک چین کے دکشن پورو گشتر میں وشیش پرشاس کی گشتر ہونگ کانگ چین اور انگلینڈ میں ہوئے افیم ید کا نتیجہ ہے افیم کو لے کر چین اور انگلینڈ میں سن 1849 سے 1842 تک ید ہوا تھا جسے پہلا افیم ید بھی کہا جاتا ہے ید میں چین ہار گیا جاپانی قبضے سے ان چار ورشوں میں ہونگ کانگ کی حالات بختر ہوئے اور سولہ لاکھ آبادی والے اس دیش کی جن سن بھکمری اور پلائین سے ماتر چھے لاک رہ گئی جاپان سے مقت ہونے کے بعد آدھنک ہونگ کانگ کے وکاس کی عدبت کہانی شروع ہوئی سالوں بعد 1982 میں ہونگ کانگ 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 برٹن اور چین میں بات چی شروع ہوئی دونوں دیش وں برٹن کے ساتھ اور سو سال کے لیے اس کو لیز پر دی دیا اور تب سے وہاں پر برٹن جو ہے اس کی رول چل رہی تھی 30 جون 1997 کو ہونگ کانگ پر سے 150 سال پرانی برٹش حکومت ختم ہوئی 1997 میں انگلینڈ نے پونجی وادی ویوستہ کو بنائے رکھنے کی شرط کے ساتھ ہونگ کانگ چین کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا چین نے بھی رکش اور ویدیش ماملوں کو چھوڑ کر ہونگ کانگ کی پرش ویوستہ میں ہستک شیپ نہ کرنے اور اس کی پونجی وادی ویوستہ کو اگلے 50 سالوں تک بنائے رکھنے کا آشوا سند دیا لہٰذا ایک جولائی 1997 کو ہونگ کونگ کو سپیشل ایڈمنیسٹریشن ریزن کا درجہ دیا گیا اور ایک دیش دو پرانالی کا فورمولا اپنا آیا گیا جو آج بھی قائم ہے دیش کے مکھ بھاگ میں ساموی باد اور ویشیش پرشاست کی یہ بھاگ میں پونجی باد ہونگ کونگ کو رکشا اور ویشی ماملوں کو چھوڑ کر اچ ستر کی سوائیتتہ اور سم پربتہ حاصل ہے یہ برقرار رہے گی اس کا مطلب ہے کہ دو ازار سنتالیس تک تو یہ برقرار رہے گی اور چین اس میں انٹرفیر نہیں کرے گا بھلے ہی وہ ان کے مالک ادھکار ہو بھلے ہی ان کی جو کرنسی ہو جو ٹریڈنگ سسٹم ہو فاننیشل سینٹرز ہے اس میں چین کا کوئی دخل انداز نہیں رہے گا یہاں تک جو ہونگ کونگ کے لوگ ہیں وہ اپنا جو سپیشل ایڈنسٹریٹیو ریجن ہے اس کا پاسپورٹ ان کے پاس ہوتا ہے تو وہاں چین کا پاسپورٹ نہیں چلتا ہے اور یہاں تک کرنسی ان کی جو ہونگ کونگ ڈالر ہے وہ بھی ان کا برقرار ہے اور میرلینڈ کا جو ریمیم پی ہے وہ بہاں نہیں چلتا ہونگ کونگ نے انگلینڈ کا اپنی پیش ہوتے ہوئے بھی ہر کشیتر میں اسادھارن ترقی کی ہے ہونگ کونگ دنیا کی باروی سب سے بڑی ویاپارک ارث ویوستہ ہے اور ایشیا کا تیسرا سب سے بڑا شیار بازار ہے ہونگ نمبر کی کاروباری مدرہ ہے دوہزار آٹھ کی جنگڑنا کے حساب سے ہونگ کونگ کی آبادی ستر لاکھ ہے جہاں آدھیکارک روپ سے چائنیز اور انگلیش بھاشائیں بولی جاتی ہیں اور اس طرح ایک جولائی 1997 کو 155 سالوں کے بعد بریٹش حکومت نے ہونگ کونگ کو چین کے سپورت کیا بریٹش سرکار نے ہینڈ آور کہا تو چین نے اپنی جیت کے طور پر دیکھا لیکن تب سے وہاں پر جو آندھرک اتھل پتل ہے اور خاص کر لوگ تنتر کے سمرتھن میں آندولن ہیں وہ تھمتے نہیں دکھ رہے ہیں جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر آندولن وں کے اتحاس مسکر پہلی جولائی 1997 کو چین کے ادھین آنے کے بعد تنگ چی ہوا کو ہانگ کانگ کا پہلا مکھے کارکاری ادھکاری بنائے گیا اس کے بعد مائی 1998 میں ہانگ کانگ میں پہلا اس تھانی چناؤ چناؤ چینی شاسن کے انترگت آئیو جت کیا گئے تھے چناؤ میں ڈیموکریٹس کو جیت ملی سار ساد سوالی ویدان سبھا میں ڈیموکریٹس کو چودہ سیٹے ملی تھی 2003 میں ہی تونگ چی ہوا سرکار نے انٹی سبورزن بل پیش کیا اس کے ویروض میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پوشٹر مینر پنکھے چھاتے لے کر سڑکو پر اتر آئے پردرشن کاریوں کے مطابق یہ بل ان کی آزادی اور ادھکاروں کے خلاف تھا یہ بل عام طور پر ہانگ کانگ میں انوچ 23 کے نام سے جانا جاتا ہے بل کا ویروض ہونے سرکار نے اسے واپس لے لیا تھا 10 مارچ 2005 کو سواست کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے تونگ چی ہوا نے پد سے استیفہ دے دیا اس بیچ لوگ تندر کے سمرتھن میں آوازیں بلند ہونے لگی تھی تونگ چی ہوا کے استیفے کے بعد ہانگ کانگ میں مخی کاری 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 اس میں ڈونالل تسانگ کو جیت اس بیچ ہونگ کانگ میں لوگ تندر کے سمرتھن میں لوگوں کی لام بندی جاری رہی چار جون 2009 کو چین میں تین میں نرس انگ برسی پر ہزاروں کی سنخیہ میں ہونگ کانگ میں لوگ چینی دمن کے خلاف پردرشن کرنے اترے 1989 کو اسی دن میجنگ میں سرکار کے خلاف پردرشن کر رہے چھاتروں کو چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے ٹینکو سے کچل دیا تھا چھاتر چین سرکار کے خلاف شانتی پردرشن کر رہے تھے اسی یاد میں ہونگ کانگ میں ڈیڑھ لاک سے زیادہ لوگ اکھٹے ہوئے تھے مارش 2012 کو 1277 والی چین کی چنو سمیت نے سرکار کے وشوہ سپاتر لیون چون ینگ کو ہونگ کانگ کا اگلا مخے کارکاری ادھکاری نیوٹ کیا اس سے لوگوں میں گصہ بڑھتا گیا اسی دوران چین کی نیشنل پیپولز کانگریج نے چنو پرکریا میں سدھار کا اعلان کیا اس کے تحت ہونگ کانگ کے باشندوں کو مطدان کرنے کا دکار تو دیا گیا لیکن امیدوار کے چین سرکار کی اور سے چنے جانے کی بات کہی گئی ایک جولائی 2014 کو اس کے ویروض میں ہزاروں کی جب نہیں مانی تو 28 ستمبر 2014 کو ہزاروں کی تعداد میں پردرشن کاری ہونگ کانگ میں بدلاؤ لانے کو لے کر سڑکو پر اترائے ہونگ کانگ کے مخے کارکاری پرمک لیونگ چن یینگ نے پردرشن کو غیر قانونی بتایا اس کے بعد پولیس نے پردرشن کر رہے لوگوں پر آسو گیس کے گولے اور بل کا پردرشن کو زیادہ پربھاو شالی بنانے کے لیے پردرشن کاریوں نے انوٹھے تاریقے بھی اپنائے سڑکو پر ہزاروں کی سنکھیا میں امبریلا اور ریبنز پہن کر وہ بیٹ گئے آندولن کو نیا نام ملا امبریلا مومنٹ ہنگ کونگ میں لوگ تندر کے سمرتن میں یہ آندولن آج بھی سر اٹھاتا رہتا ہے ہنگ کونگ کی ویدھان پرشد میں بھی اسے لے کئی بار گتی رود دیکھنے کو ملا لیکن چین سمرتک سدسیوں کے رکھ کے چلتے آج بھی وہاں اس مدے پر گتی رود منع ہوا ہے پیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی ویدھ سبھا